کہ قرض کسے کہا جاتا ہے قرض کا معنی لغت میں ہوتا ہے کسی چیز کو کٹنا اسے قرض کہا جاتا ہے قرض کو قرض اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک وہ شرق سے جو کسی کا مقروض ہے سامنے والے سے اس نے قرض لیا وہ اپنی رقم سے کٹ کٹ کے تھوڑے تھوڑی چیز یا تھوڑا تھوڑا روپیہ پیسہ جو بھی ہو جن اشیاء کو اس نے قرض لیا ہے وہ بچاتا ہے کٹ کٹ کے رکھتا ہے اس کو دینے کے لئے اس لئے اس کو قرض کہا جاتا ہے اسی سے عربی میں ہے مقراز مقراز کا معنی ہوتا ہے قائچی جس سے کسی چیز کو کٹا جاتا ہے اس طلاح شریعت میں قرض اسے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے کوئی چیز کسی بھی شکل میں ہو کسی بھی جن سے ہو دھات کی شکل میں ہو سونے کی شکل میں ہو روپیہ پیسے کی شکل میں ہو ایک وقت تک اس نے اس سے وعدہ کر کے لیا ہے اس وعدے کے مطابق وقت مقررہ پر اس کو عدا کر دے اس کو کہا جاتا ہے قرض اور قرض کی عدا ہے گزرگو اور بھائیو قرض ہر دور میں ایک سنگین مسئلہ رہا ہے اور آج بھی ہے لہذا اس کے احکام و مسائل سے ہمیں نابلد نہیں رہنا ہے بلکہ سیکھنا ہے جاننا ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم سے لغزش ہو جائے کہیں ہم سے کوتا ہی ہو جائے اور ہم پریشانی میں مقتلع ہو جائیں موسیقی